بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام برگیڈیر ڈاکٹر انوار الحق ہے میں ای ان ٹی کا پروفیسر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرنائٹس کیا ہوتا ہے ٹرنائٹس بسیکلی کانوں کے بجنے یا اس آواز کے سننے کو کہتے ہیں جو ایک بندہ تو سن سکتا ہے لیکن باقی دوسرے لوگ نہیں سن سکتے تو یہ بیسیکلی بیرونی آواز نہیں ہوتی اندرونی آواز ہوتی ہے جو کان کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے ٹرنائٹس ایک عام سا مسئلہ ہے جو تقریباً پندرہ سے بیس پرسنڈ لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور خاص طور پر یہ بڑی عمر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور عام طور پر اس کا تعلق سنائی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جن لوگوں میں سنائی کم دیتا ہے ان میں ٹرنائٹس کے ہونے کے چانسز ریلیٹیبلی زیادہ ہوتی ہیں تو ٹرنائٹس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں آواز آتی کیسے ہے آواز جو کان باہر ایک بندہ بولتا ہے تو آواز جو ہماری ہوا ہوتی ہے اس کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ لہریں ہمارے کان کے پردے کو ٹکراتی ہیں اور کان کا پردہ اس سے ہلنا شروع کرتا ہے اور جس کو وائیبریشن کہتے ہیں وہ وائیبریشن آگے کان کی ہڈیوں سے ہوتی ہوئی کان کے آخری ہڈی تک پہنچتی ہے آخری ہڈی ایک پانی کی سمجھیں ایک ٹیوب کے اوپر پڑی ہوتی ہے اور اس کو وہ ہلاتی ہے اور اس کے ہلانے سے پانی کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہیں اور ان لہروں کے پیدا ہونے سے وہاں لگے ہوئے سینسرز میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے جو ایک نس کے ذریعے دماغ تک جاتا ہے اور ہمارا دماغ آواز کو پرسیف کرتا ہے سنتا ہے اور سمجھتا ہے بسیکلی ٹرنائٹس میں عام طور پر شور ایک طرف آتا ہے یا دونوں طرف آتا ہے آواز مختلف قسم کی ہو سکتی ہے جیسے ٹک ٹک کی آواز ہے گھنٹیاں بننے کی بجنے کی آواز ہے بادل کے گرجنے کی آواز ہے گونجنے کی آواز ہے سسکارنے کی آواز ہے دل کے دھڑکن محسوس ہوتی ہے سیٹی محسوس ہوتی ہے پتوں کے اوپر چلنے کی آواز آتی ہے یا چڑچیوں کے چہچانے کی آواز ہوتی ہے اور اس میں عام طور پر پیچھے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہوتی اور وہ آواز بسیکلی کان کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے اور بندے کو پرسیو ہوتی ہے باہر سے نہیں آ رہی ہوتی تو اب ہم اس کی تشخیص کی طرف آتے ہیں کہ تشخیص میں ڈاکٹر عام طور پر آپ کی علامات کو سنتا ہے اور اس کے اوپر وہ تشخیص کرتا ہے لیکن آپ کی علامات کا علاج کرنے کے لیے آپ کا ڈاکٹر یہ شناک کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بعض اوقات کوئی وجہ نہیں بھی ملتی لیکن تنائٹس کی وجہ کی شناکت میں ڈاکٹر ممکنہ طور پر آپ کی میڈیکل اسٹری جس کے اندر آپ کا شوگر بلڈ پریشر سر کی چوڑ دوائیوں کا استعمال یا گردن توڑ بخار یا اور گگ کے بارے میں آپ سے پوچھے گا اور آپ کے کان کا ڈیٹیل سے معاینہ کرے گا اور آپ کے سر اور گردن کا اچھے طریقے سے معاینہ کرے گا مختلف قسم کے آپ کو اٹھا کر بٹھا کر ڈیفرنٹ قسم کے ٹیسٹ کرے گا آپ کی گردن کو گمہا کر آپ کو لٹا کر اور اٹھا کر ڈیفرنٹ پوزیشنز کے اندر یا آپ کو کھڑے ہو کے قدم کو مارنے کے لیے کہے گا آپ کی آنکھیں بند کر کے کہ آپ کا بیلنس کس وجہ سے یا آپ کو آواز کس وجہ سے نہیں آ رہی آپ کو جبرے کو آپ کی آنکھوں کی حرکت دیکھ گا جبرے کو زور سے بند کرنے کو گردن اور ٹانگوں کو حرکت دینے کے بعد اورٹرنائٹس کی بنیادی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا جس جو وجہ معلوم کریں گے تو ہمیں اس کا پتا چل سکتا ہے کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ سی ٹی اور ایم آر ای کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ خون کے کچھ ٹیسٹ جس میں خون کی کمی تھائرائیڈ اور ویٹامن کی کمی کو معلوم کیا جا سکتا ہے ان کے لئے لیبارٹری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو دل کے دکٹر کے معاینے کی بھی ضرورت ہو تاکہ دل میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کی بھی تشخیص کی جا سکے اور اس وجہ سے بھی آپ کو آواز آتی ہو آپ کے معاینے کے بعد اور ٹیسٹوں کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی علاج تجویز کرے گا اگر ٹیسٹوں میں یا ڈاکٹر کی وجہ دکٹر اپنے معاینے کے دوران کسی وجہ کو پانے میں کامجاب ہو سکتا ہے تو اس کو علاج کرنے کی کوشش کرے گا جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی اگر کسی ویٹامن کی کمی ہے یا آپ پہ خون کی کمی ہے یا آپ کے بلڈ پریشر کا عرضہ ہے اس وجہ سے کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ان کو ختم کرنے کے لیے دوائی تجویز کرے گا یا کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھی آپ کو ریفر کیا جا سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ ٹرنائٹس ایک جیسا نہیں رہتا اور جب آپ پریشانی یا افسردی کے عالم میں ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی بہت زیادہ ہو جاتا ہے یا تو اس لیے آپ کے لیے افسردی کو ختم کرنے کے لیے دوائی یا ایکسرسائز نماز اور واک وغیرہ بھی تجویز کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس کا کوئی بہت تسلی بخش علاج ممکن نہیں ہے اگر اس کی کوئی وجہ نامعلوم ہو سکے تو پھر بھی مختلف قسم کے آلے کان میں لگائے جاتے ہیں جو وائٹ نوائز یا صفید شور کو پیدا کرتے ہیں اور جس طرح یہ جو شور ہے وہ عام طور پر جب سناٹا چھا جاتا ہے رات ہوتی ہے تو اس وقت یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے تو اسی طرح اس وقت اگر کان کے اندر آواز ڈال دی جائے جو کم آپ کو تنگ کرے تو آپ کو اس کی جو شدت ہے اس کا حساس کم ہو جائے گا اور مریض کم ڈسٹرب ہوئے گا تو اس کے لیے کان کے اندر بھی آلہ لگایا جا سکتا ہے اور ابھی انٹرنیٹ پر بہت ساری ایپس ایویلیبل ہیں جن میں آوازیں پیدا ہوتی ہیں ان کو آپ اپنے سرھانے رکھ کے آواز کا وولیوم آپ کے اکورڈنگلی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کی وہ شدت میں کمی آ جاتی ہے اور آپ کو سونے میں آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ پنکھا کو آن کر لیتے ہیں ہلکی موسیقی لگا لیتے ہیں ریڈیو کی آواز لگا لیتے ہیں وہ بھی اس میں مدد کرتی ہیں لیکن میں عام طور پر لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹرنائٹس کا ایشو ہے تو آپ تلاوت لگا کے اپنے سرھانے ہلکی سی آواز میں رکھ لیں تو اس میں آپ کا دھیان بھی ادھر لگا رہے گا اور اس وقت آپ کو نیند آنے میں آسانی ہوگی اس کے علاوہ جن کو ٹرنائٹس ہوتا ہے میں نے بتایا کہ وہ کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو جاتا ہے لیکن ایسے مریضوں کو چائے سگرٹ اور شراب نوشی سے پرہیس کرنی چاہیے یہ چیزیں ٹرنائٹس کو زیادہ کرتی ہیں اور ایکسرسائز اور واک وغیرہ زیادہ کرنی چاہیے جس سے آپ کی فیزیکل اور منٹل ہیلتھ بہتر رہتی ہے اور آپ ٹرنائٹس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتے تینکیو بہر مچ